اسلام علیکم سینٹنس کریکشن رولز کے اوپر آج ہمارا ٹل فرور ہے اور یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی بھی سینٹنس کچھ پرٹیکولر فریز سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ سنگولر ورب ہی لے گا اب وہ پرٹیکولر فریز کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ اس طرح اس طرح کے فریز کسی بھی سینٹنس کے سٹارٹ میں جب آئیں گے تو اس کے بعد اس سینٹنس میں جو ورب آئے گا وہ ہمیشہ سنگولر ہوگا ٹھیک ہے اور بھی اس طرح کے فریز ہیں اٹیم آف ہرڈ آف بینڈ آف اچین آف گلیکسی آف یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی فریز کسی سنگولر ہوگا تو اس کے ساتھ جو ورب آئے گا وہ سنگولر ہوگا یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے اکراوڈ آف ارجمنٹ آف افلاک آف کلاس آف ٹھیک ہے کوئی بھی فریز ان میں سے اگر کسی بھی سینٹنس کا سٹارٹ میں آتا ہے تو وہ اس سینٹنس کے اندر جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہوگا اب ایکزمپل دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سیریز آف ایکسیڈنس ہیز ٹیکن پلیس یہاں پہ تو ایکسیڈنس کی بات ہو رہی ہے بہت سارے مطلب پلورل کی طرف اشارہ کر رہے لیکن ورب پھر بھی سنگولر لے رہے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسیڈ آف سینٹنس کا سٹارٹ میں استعمال ہوا ہے اسی طرح ایسی طرح ایسیڈ آف بینگلز ہیز بین پرچیز اب یہاں پہ بینگلز کی بات ہو رہی ہے پلورل ہے لیکن ورب کیا ہے سنگولر ہے کیوں 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 کی ایسیڈ آف استعمال ہوا ہے اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے لاجک یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک سیٹ کے اندر بینگلز کا وہ چوڑیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایک سیٹ کے اندر کتنے ہی چوڑیاں کیوں نہ ہوں ہمارا اس سے کام نہیں ہے ہم ایک پرٹیکلر سیٹ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سیٹ ہمارے لئے اس ٹائم ایک ہے وہ ایک سیٹ ہے اگر وہ دو سیٹ ہیں پھر تو ٹھیک ہے ہم پلورل لگا دیں گے لیکن اگر وہ ایک سیٹ ہے تو ہمارا اس سنگولر سیٹ کے ساتھ کام ہے اب اگر سیٹ ایک ہے تو اس ساتھ پر جو ورب آئے گا وہ بھی سنگولر ہی آئے گا ظاہری بات ہے اب اس ٹیم کے اندر کتنے ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں وہ پانچ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں آٹھ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرٹیکلر ٹیم ہوگی ڈاکٹروں کی جو خاص ٹرس کے لئے تشکیل دی گئی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ہمیں جو اس ٹیم ایک سنگولر ٹیم کے ساتھ کام ہے ٹیم ان اٹس سنگولر ہے اور ٹیم ایک ٹیم کے ہم بات کر رہے ہیں تو ورب ہمارے ساتھ سنگولر ہی پھر اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہرڈ آف کیٹل ٹھیک ہے اب وہ جو ریورڈ ہوتا ہے جو نوز کا مویشوں کا اب وہ ہم ایک ریورڈ کی بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر دو تین ریورڈ ہوگی پھر ٹھیک ہم تو پلورل لگائیں گے لیکن اگر ایک ریورڈ کی بات کر رہے ہیں اب اس ریورڈ کے اندر کتنے ہی جانور کیوں نہ ہو ہم نے اس کے ساتھ جو ورب لگانا ہے وہ ہمیں سنگولر لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج ہمارا یہ سیٹ ہے اب اس کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بسکس کیا تھا کہ ار نمبر آف کے ساتھ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جب کسی بھی سینڈنس کا سٹارٹ میں ار نمبر آف آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ پلورل آتا ہے اب وجہ کیا اس کے اندر اس میں بے شک یہ بھی سٹارٹ ار سے ہو ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹ بینگلز کا سٹ ہوگا جو بناناز ہوگا اس کا ڈوزنز ہوگا ٹھیک ہے ٹیم جو کرکٹ کی ٹیم بارہ بندی اس کے اندر ہوں گے اگر حاکی کے ٹیم ہوگے تو پھر کوئی خاص نمبر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح کیٹل کا ہمیشہ ہرڈ ہوگا کبھی بھی جو ہے نا ڈاکٹرز کا ہرڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کے ہمیشہ ٹیم ہوگا کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا تو یہ ہر پرٹیکولر پروفیشن کٹیگری کے لیے اس کا اپنا ہی ایک فریز ہوتا ہے سپیسیفک فریز ہوتا ہے جو کہ ہم دوسرے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے تو اس طرح کے فریزز یہ جو ہمارے پاس پوری لسٹ پڑی گئی ہے اس طرح کے کوئی بھی فریز اگر کسی سینٹنس کے سٹارٹ میں آتا ہے تو وہ ایک سنگلر آئی ڈے کی طرف انڈکیٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ جو ورب لے گا وہ سنگلر ہی لے گا تو آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا نمبر آف کے ساتھ جو کہ اپنے ساتھ پلورل ورب لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تا آج کا ہمارا رول انشاءاللہ پھر نیکس رول میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ